قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَالِكُمْ اے نبی تم فرما دو کہ میں تمہیں ان دنیا کی برتنے کی چیزیں جو ہیں ان سے بہتر چیز بتا دوں لِلَّذِينَ تَقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رب کے حضور جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهَار وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش وَأَزْوَاجٌ مُتَخْحَرَ اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا جوئی ہوگی وہاں پر اللہ نراض نہیں ہوگا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمال کو دیکھنے والا ہے تو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ملنی دنیا میں آپ کوئی مرد کسی عورت کے لیے یعنی اٹریکشن رکھتا ہے کتنا بھی اسے آئیڈیلائز کر لے کمزوری تو ہر انسان کی نمی ملنی ہے گڑاپا تو آئی جاتا ہے حارون یائیہ صاحب کی ایک ویڈیو ہے The reality of the life of this world اردو میں بھی ڈبنگ ہوئی بھی ہے ایک ڈاکومنٹری ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت تو انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں بتائی ہیں مثال دیکھ فیزیکلی ویڈیوز کے ذریعے ہیں ایک خوبصورت سیب رکھتے ہیں اس کے اوپر وہ ٹائم لائن کے ساتھ کیمرہ چلا دیتے ہیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ گل سڑ جاتا ہے پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے چونکہ وہ ٹرکی کے رہنے والے ہیں تو وہاں کی جو اپنے زمانے کے مشہور مشہور فلم ستارے تھے نا مرد و عورت میں ان کی تصویریں انہوں نے جوانی کی دکھائیں اس کے بعد ان کے بڑاپے کی تصویریں دکھائیں وہ انسان کو دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے چھے یہ ہے وہ بندہ تو دنیا میں ہر چیز کو زوال آنے مات ہے آخرت میں کسی چیز کو زوال نہیں عیب جس چیز کا نام ہے نا وہ آخرت کی کسی نعمت میں انسان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے موت اگر میں مروں نہ مجھے کوئی تکلیف نہ آئے میں بوڑھا نہ ہوں مجھے پریشانی نہ آئے تو اللہ میری ضرورت نہیں رہنا اللہ ہماری ضرورت ہی نہیں چیزوں کی وجہ سے اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے یہ صرف کہانیے ہی ہیں جناب میں اللہ کی محبت میں عبادت کروں کہانیے ویسے اچھی لگتی ہیں یہ بیان کرنے میں اور یہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں جن لوگ کے بارے میں ہی اور خود بھی ان کا آپ کردار دیکھیں نا تو پھر آپ کو پتا چل دے یہ کتنے کمیٹڈ لوگ ہیں سب سے بڑی بات وہ دین کی بات بتانے کے لیے ٹی بی پہ پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں سب سے بہتے ہیں تو اللہ کی محبت یہ وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو کانیے کرواتے ہیں اللہ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو چونکہ بنایا ایسے انسان کی انسٹنگٹ ایسی ہے فرشتوں کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ شہوات نے جھوڑی بھی یہ والی دنیا کی محبت ہے انسان کو جب اللہ نے بنائے اس فریم آف ریفرنس کے اندر ہے اس شاکلہ کے اندر ان مجبوریوں کے ساتھ اسی لئے پھر جنت کی لالچ بھی دی جاتی ہے جہنم سے ڈرائے بھی جاتا ہے اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرین ہے قرآن کے اندر اس کی توہین کرنے والا کافر ہے جو شخص کہتا ہے جی مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے میں تو اللہ کے لئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو یہ قرآن کی ڈاکٹرین کا انکار ہے ایسے ہی جذباتی جملے آپ اس کا جتنی مرضی مزا لیتے رہیں لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی ہے یہ کہنا آسان ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کے ساتھ حالات و واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا مقام جنت بنایا ہے اور اپنے غزب کا مقام جہنم اللہ ما انی عود بکا بن عذاب جہنم رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب ہا گانا و روما آمین آمین